مشاہد صاحب سب سے پہلے آج کا جو فیصلہ ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور وفاقی کابینہ کا اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں السلام علیکم مشاہد صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑا سلام علیکم میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اور خوشائند فیصلہ ہے اور بروقت فیصلہ ہے کیونکہ ایک واقعہ ہوا ایک ہماکت ہوئی جو حیران کن تھی ہمارے برادر ہمسایہ اسلامی جمہوریہ ایران سے پاکستان کے خلاف اس کا پاکستان نے بروقت فوکس ٹارگٹڈ جواب بھی دے دیا اور جو ٹارگٹ کیا دہشت گردوں کو اس کا خاتمہ بھی ہوا ایران کے کوئی نقصان نہیں پچھایا نہ کسی جان و مال کا اور چونکہ اب لگتا ہے کہ دونوں سائٹس کو معلوم ہے خاص طور پر ایران کو سمجھا گی کہ یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے باہر نکل سکتا ہے تو اچھی بات ہے کہ ہمارا بنیادی تنازہ ایران سے نہیں ہے کہ آج یہ جو فیصلہ اور اچھا فیصلہ کی ہے کہ تعلقات بحال کریں کیونکہ دہشت گردی ایک مشترکہ خطرہ ہے ایران کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی خطے کے لیے بھی اور اس کو باہمی گفتو نشید کے ذریعے باہمی تعاون کے ذریعے اس کو ہم حل کر سکتے ہیں اور جڑ سے اکھار سکتے ہیں جو ہمارا مقصد انہوں چاہیے تو یہ اچھی بات ہوئی ہے کیونکہ اگر تنازہ بڑھتا تو کشیدگی بڑھتی اور جو ایران کے مخالف ہیں یا پاکستان کے دشمن ہیں ان کو موقع ملتا کہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے تو وہ معاملہ ختم ہو گیا رفت دفع ہو گیا اب نیا چپٹر شروع ہو رہا ہے تو اس کو ہم کھولیں اور آگے بڑھیں مشاہد صاحب سب سے پہلے جب یہ صورتحال پیدا ہوئی سولہ جنوری کو جب ایران کی جانب سے پاکستانی سردی حدود کی خلاف ورزی کی گئی اس کے بعد پاکستان میں دو طرح کی تھوٹس تھیں ایک تھوٹس یہ تھیں کہ پاکستان کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایک تھوٹ یہ تھی کہ جواب دینا چاہیے آپ چونکہ خطے کی صورتحال کو بھی سمجھتے ہیں دونوں برادر اسلامی ممالک کے تعلقات کو بھی سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں پاکستان کی جو اپروچ تھی پہلے صفارتی جو اعتجاج تھا صفارتکار کو واپس بلانے کا وہ ٹھیک تھا اور پھر اس کے بعد جو جواب دینے کا طریقہ تھا خاص کر جو اس کی ٹائگ لائن تھی مرگ برد سرمچار وہ آپ کی خیال میں درست تھا میں خود بھی ہمیشہ بلیب کرتا ہوں کہ جو بھی معاملہ ہو اس کو حل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں اور کوشش کرنے چاہیے کہ متات رویہ ہو ریسٹرینٹ ہو لیکن یہ جو واقعہ ہوا تو میں خود بڑا حران ہو گیا کیونکہ میں ایران جاتا بھی رہتا ہوں میں جانتا بھی ہوں ان کی سیاست کو ان کی خارجہ پالیسی کو تو میرا خیال تھا کہ شاید ایران کی حکومت کو خود معلوم نہ ہو کیونکہ یہ لگتا تھا کوئی ایران کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایران کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے جو خاص طرح پہ پاسدارانہ انقلاب ان کا آپریشن ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپریشن سے دو گھنٹے پہلے تو ان کے وزیر خارجہ ایران کے بڑے خوشگوار محول میں پاکستان کے وزیر آزم سے ملاقات کر رہے تھے دیواؤس میں تو ہم امید لگ رہے تھے کہ ایران کی طرف سے کوئی ندامت کا اظہار ہوگا کوئی معافی نامہ ہوگا کوئی معذرت ہوگی بلکہ اس کے برعکس ان کے وزیر دفاع کا جو بیان دیکھا میں نے شام کو بڑا ہے مجھے دکھ بھی ہوا اور تکلیف بھی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے سٹرائک کیا ہے this is about the security of ایران and ہم کرتے رہیں گے جب تک ہماری security کا issue ہو بھئی آپ کی security تو ہماری تو sovereignty آپ نے violet کی ہے تو اس کے بعد پھر گنجائش نہیں تھی جب ان کے وزیر خارجہ نے بھی معذرت نہیں کی وزیر دفاع نہیں کی اور کوئی ندامت کا نہیں ہوا تو پھر وہ ایک red line جو cross ہوئی ہے جان بوجھ کے cross ہوئی ہے تو اس کا جواب دینا جو ہم نے دیا مرگ بر سرمچار کا وہ بلکل صحیح تھا بروقت تھا اور focus تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی arm forces نے بڑا professionalism کا مظاہرہ کیا جس کی پہلی مثال پانچ سال پہلے تھی پلواما کے واقعہ کے بعد جب ہندوستان نے حملہ کیا تھا بالا کوٹ پر پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی پاکستان نے بروقت جواب دیا دو جہاز گرائے اور ان کا pilot کیپچر کیا تو ہم نے یہ کہہ دیا یہ red line ہے اور کوئی بھی cross نہیں کر سکتا چاہے ہندوستان ہو یا ایران ہو یا اور کوئی ملک ہو اور ایک broader message بھی ہم نے دے دیا کہ آئندہ کے لیے یہ president نہ سمجھیں کیونکہ اگر کوئی کرے گا تو اس کو ہم ٹکا کے فوری طور پر جواب دیں گے مشاہد سنسی صاحب ایک thought یہ بھی موجود ہے کہ بہت سے یہ چیزیں جو ہے under discussion رہی کہ ایک ایسے وقت میں 16 جنوری کو یہ attack ہو اس سے چند روز قبلیا اسی انہی دنوں میں جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں جائے شنکر ان کی تہران میں موجودگی تھی چونکہ پاکستان نے کافی جیسے کہتے ہیں عالمی دباؤ کو لیتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ اپنی approach کو بدلنے کی کوشش کی regional ممالک بالخصوص افغانستان اور ایران کے ساتھ جو بھی تلخیاں تھوڑی بہت تھیں انہیں کم کرنے کی کوشش کی آپ کو نہیں لگتا کہ ہندوستان کو یہ سب کچھ acceptable نہیں تھا دیکھیں جی جو ایران نے پاکستان کے خلاف حملہ کیا ہے وہ ایک عجیب سی بات تھی کہ وہ ایک ہیٹرک تھے حملے کے عراق سیریا پاکستان 24 گھنٹے کے دوران یہ کے بعد دیگر ہے اور ہندوستان کے وزیر خارجہ کا دورہ ضرور ہوا لیکن بنیادی بات تو ہے کہ ایران کے جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس کی نویت دیکھیں ایران کے ساتھ ہم نے کبھی ان کے مفادات کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا ان کے مفادات کا تحفظ کیا ہر دور میں اور جو یہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے وہ تو ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن جو بنائی تھی وہ تو سب سے پہلے بھاگ گئے تھے امریکی دباؤ میں ہم تو نہیں بھاگے ہم قائم رہے اس پر موہدے پر بھی اور ہم نے ہر فورم پر ایران کا دفاع کیا بلکہ ازرائیل کا بیسٹ فرنڈ کون ہے اس خطے میں انڈیا ہے تو انڈیا ازرائیل ایکسس ہے اور موڈی اور نیتن یاہود تو نظریاتی طور پر فرسٹ کزن ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کا ہاں ہندوستان ضرور خوش ہوا ایرانی حملے سے ان کو ایک موقع مل گیا کہ مسلمان دنیا میں درار پہنچی ہے اور توجہ ہٹی ہے غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینی عوام پر ازرائیل کی طرف سے جس کی اتائید اور حمایت ہندوستان پوری طرح کر رہا ہے لیکن یہ تو ایرانی قیادت پر ذمہ داری پڑتی ہے کہ ان کی سوچ ان کی بصیرت ان کا ویجن کلیر ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ایک فرق ہے اور ہمارا مسلم برادر ہے اور کسی میں دباؤ میں نہ آیا ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم تو امریکی دباؤ رجیک کرتے ہیں تو ہندوستان نے اگر کوئی شرارت بھی کرنی تھی اور غلط فہمی بھی پھیلانی تھی تو ایران شیڈ نوٹ ہی بکم اپارٹی ٹو دیٹ مشاہد سن سب جو اس وقت کی صورتحال بنتی ہے اس میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ایران کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی ہے آپ کے خیال میں جو بھی گزشتہ سولہ جنوری سے سترہ اور اٹھارہ جنوری تک کا جو معاملہ تھا اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں جو دوست ممالک ہیں خاص کر ٹرکی رشیہ اور چین ان کی جانب سے یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان اپنا رسپانس نہ دے اور میرا خیال ہے جو میری معلومات ہیں کہ اس میں یہ پاکستان کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ اگر ایران پبلکلی اپولوجی کرتا ہے تو پھر اس کے بعد جواب نہ دینے کا فیصلہ کیا جائے گا جس کے چوبیس گھنٹے تک جب کوئی رسپانس نہیں آیا تو اس کے بعد پاکستان نے اپنی کاروائی کی دیکھیں جی میں تفصیلات تو معلوم نہیں لیکن یہ ہے میرے خیال میں پانچ ممالک ہیں جو سالسی کا کردار ادا کر سکتے ہیں جو اہم ہیں دونوں پاکستان اور ایران کیلئے جن کی بات سنی جائے گی تہران میں بھی اسلام آباد میں بھی چین، روس، ترکی، قطر اور سعودی ریبیا اور ان ساروں پانچوں کے اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی کافی حد تک تو تفصیلات تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن جو بھی دوست ہیں ہمارے اس خطے میں ان کی یہی خواہش تھی کہ یہ معاملات حل ہو جائیں اور معاملات خراب نہ ہوں اور ٹھیک ہے ہم نے جواب دیا لیکن اس کے نتیجے میں معاملات نہیں بگڑے اور ایران کو بھی پیغام مل گیا اور سلسحال بھی سٹیبلائز ہوگی تو جو ہوا وہ اچھی طریقے سے ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ ایران کی ہماکت کی ویہ سے دو جو ان کے ہمسائے ہیں ایک اراک اور ایک پاکستان دونوں میں ایران کے بارے میں پھر ایک غلط رائے پیدا ہوئی غلط فہمی بھی پیدا ہوئی دچکہ بھی لگا تعلقات کا اب میں پڑھ رہا تھا کہ ایران اراک کی جو وزیر آزم ہیں وہ آج کل ڈاووس میں ہیں ورلڈ اکنامک فورم کے لیے ان کو ملے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیون اور ان نے فوراں دعوت دے دی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے کہ آپ وزیر آزم اراک سودانی صاحب وہ ترشیف لائیں اور وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں اور ان نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو پھر آپ نے گود میں اراک کو واپس بھیج دیا ایران کی ہماکت کی ویہ سے مسلمانوں دنیا میں درار بھی پیدا ہوئی اور توجہ بھی ہٹی غزہ کے مسئلے سے تو یہ ایران کی قیادت جنہوں نے بھی کروایا ہے نلائکی کی ہے غلط کام کیا ہے اب ان کو سمجھ آ جائے گی اس کے اثرات بڑے منفی ہوئے ہیں